اسلام علیکم آپ نے جو اس عمل کے بارے میں پوچھا ہے وہ یہ عمل ہے کہ جس کو بیماری ہے یا کوئی درد ہے تو جس جگہ پر تکلیف ہے بیماری اس جگہ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھے اور ستر دفعہ لحمد پڑھے پہلا سوال یہ ہے کہ کس وقت پڑھیں وقت کا انتخاب آپ کے ہاتھ میں کسی بھی وقت پڑھ لیں بہترین وقت جو ہے وہ رات کا ہے سونے سے پہلے کیونکہ تمام کاروبارے زندگی سے انسان فارغ ہو چکا ہوتا ہے گھر کے تمام کاموں کو انجام دے چکا ہوتا ہے لہٰذا اور نہ اس وقت کسی کا فون آنا ہے نہ کوئی اور سلسلہ ہوتا ہے لہذا بہترین وقت کیا ہے کہ آپ اس کو سونے سے پہلے پڑھیں کسی تنہا جگہ پر جا کے پڑھیں خلوت کی جگہ پر تو بہتر ہے توجہ آپ کی نہ بٹے تائیں ہاتھ جس جگہ پر تکلیف ہے یا درد ہے اس جگہ رکھنا ہے اب اگر بعض بیماری ایسی ہیں جس میں درد کی جگہ کوئی مشخص اور معین نہیں ہے تو اس میں دل پر یا سر پر ہاتھ رکھیں اور ستر دفعہ لہم پڑھیں خواتین کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ہجاب میں آ جائیں جو پورا ہجاب ہے ان کا نماز کے وقت کا تو بہت اچھی بات ہے ورنہ اگر نہیں آسکتی تو کم از کم اپنے آپ کو اس دورن نامحرم سے چھوپائیں اور الگ ایک جگہ پر پڑھیں کمر لہٰذا ستر دفعہ لہم پڑھنی ہے دائیں ہاتھ سینے پر یا سر پر رکھ کر یا اس جگہ پر جہاں تکلیف ہے اس ستر دفعہ پڑھنے کے دوران آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی ہے اب فرض کیجئے آپ نے یہ عمل آج رات سے شروع کیا تو آج آپ کا ہوگا پہلا دن اگر کل رات سے شروع کیا تو آپ کا کل رات جو ہوگی وہ آپ کا پہلی رات ہوگی یا پہلا دن ہوگا عمل کا اب جیسے آج دن ہے بدھ کا جمعہ کو شروع کیا آپ نے یعنی پرسوں تو جمعہ کی رات یا جمعہ کا دن جس وقت بھی آپ پڑھیں گے یا پڑھیں گی اس وقت آپ کا پہلا دن ہوگا اور یہ آپ کو عمل کرتے رہنا جب تک کہ مکمل شفایابی نہ مل جائے لہٰذا جب آپ نے پہلے دن ستر دفعہ لہم پڑھی قبلہ رغبیٹ کے دائیں ہتھ درد یا تکلیف کی جگہ پہ رکھیں یا دل پہ یا سر پہ رکھیں پہلے دن آپ کو ستر دفعہ پڑھنی ہے بیچ میں کسی سے بات نہیں کرنی اس کے بعد جو اگلا دن آئے گا جو وقت آپ نے منتخب کیا ہے وہی وقت رہنا چاہیے اور اس کے بعد پھر نیکسٹ دن اگلے روز آپ کو سات دفعہ پڑھنی ہے سیون ٹائمز سیون مطلب دس میں سے تین کم تو سات میں اس طرح سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے لیے ابہم پھر رہ جاتا ہے تو سات مرتبہ سیون ٹائمز پڑھنا ہے آپ کو ٹھیک ہے سینے میں ہاتھا کر اسی طرح یا سر پہ یا دل پہ یا جس جگہ تکلیف ہو رہی ہے اب جو آپ سات دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو اس دوران بھی بات نہیں کرنی اور یہ اس لیے چلتا رہے گا جب تک کہ آپ کی طبیعت مکمل طریقے سے صحیح نہیں ہو جاتی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو منت ماننی ہے نظر کرنی ہے کہ میں جب صحیح ہو جاؤں گا اچھا ہو جاؤں گا تو چار قرآن میں پڑھوں گا کس کے لیے چار قرآن پڑھوں گا ایک قرآن جناب زینب صلی اللہ علیہ وآلہ کو ہدیہ کروں گا دوسرا جناب اب الفضل عباس علیہ السلام کو تیسرا جناب نفیزہ خاتون کو صلی اللہ علیہ وآلہ کو ترتیب اس کی کچھ بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے لیکن جناب زینب سے شروع کریں پھر مولا ابباس پناہیں پھر اس کے بعد امام موسیٰ قاظم پھر اس کے بعد جناب نفیزہ خاتون یہ ترتیب اس کی ہو سکتی ہے لیکن آپ کے اختیار میں منت ماننی ہے چار قرآن ختم کرنے کی اب مسئلہ یہ کہ بہت سے لوگوں چار قرآن زیادہ لگیں گے تو وہ یہ کر لیں کہ ایک قرآن پڑھنی کی ان میں سکت ہے تو وہ کہیں میں ایک قرآن میں پڑھوں گا کسی بھی ان چاروں ہستیوں میں سے کسی کے بھی قرآن کو اپنے لئے رکھ لیں فرض کیے میں منت مانتا ہوں کہ ایک قرآن جب میری طبیعت صحیح ہو گئی نظر کرتا ہوں میں خدا کے لئے نظر ہے یا خدا کے لئے مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں جب میری طبیعت اچھی ہو جائے گی تو ایک قرآن میں پڑھوں گا بی بی زینب کے لئے باقی جو تین قرآن لے گا تین ہستیوں کے لئے وہ کسی کو پیسے دے کر پڑھوا لوں گا یا دو قرآن میں پڑھوں گا کسی بھی ہستی کا دو ہستیوں کا نام لے لیں باقی دو کسی کو پیسے دے کر پڑھوا لیں یہ کام کر لیں تو یہ تھا وہ عمل جس کے بارے میں پوچھا گیا